پرامے کے اگلی اپیسوڈ میں کشمالا غزنوی کو دعا کے خلاف بڑکانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ دعا ابھی بھی سرفراز کو ہی چاہتی ہے اسی لیے تو اس نے سرفراز کو گھر پر بلا لیا کشمالا کی یہ بات سن کر غزنوی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جاتا ہے غزنوی دعا کے پاس اور دعا سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے دل میں سرفراز کے لیے کچھ نہیں تھا کیوں تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو دعا یہ سن کر دعا کو تو بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے اور وہ غزنوی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن غزنوی دعا کی کوئی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے غزنوی دعا سے کہ اگر تمہیں سرفراز سے ہی محبت ہے تو تم میری زندگی سے جا سکتی ہو دعا جیسے ہی غزنوی کی بات سنتی ہے دعا تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو غزنوی کو میرے خلاف بڑکا رہا ہے اور غزنوی اس حد تک پہنچ چکا ہے ورنہ تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے دعا کو بے ہوش دیکھ کر غزنوی پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں سے ڈاکٹر کو بلاتا ہے ڈاکٹر غزنوی کو بتاتی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں بلکہ آپ کے لئے خوش خبری ہے کیونکہ دعا ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر جہاں دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب وہ غزنوی کے دل میں پہلے سے زیادہ جگہ بنا لے گی وہیں پر کشمالہ کے سر پر بم ٹھوٹا ہے کہ میں اسے غزنوی کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اب میری ساری کوشش بے کار ہو جائے گی اور یہ غزنوی کے اور زیادہ قریب ہو جائے گی